ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے شخ کے عورت جو میک اپ کرتی ہے اور اس میں جو برش ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتے کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں تو کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھئے لوگوں کے کہنے سے کسی چیز کا حق میں تبدیل نہیں ہیتا ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اشیاء کے اندر کوئی بھی چیز ہمیں استعمال کرتے ہیں جب تک ہمیں اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت کوئی حلال ہے تو برش جو آتا ہے ہم چاہے ہوں یعنی ہم برش استعمال کرتے ہیں دیگر بھی برش استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ حلال ہے ہاں اگر کوئی یقینی طور پر وطلاتا ہے کہ اس کمپنی کا یہ برش اس چیز سے بنائے جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حرام ہو جائے گا دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ہمیں عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کتے جو پائے جاتے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کبھی کتوں کو پال کر ان کا بال نکالا جاتا ہے ایسا کوئی احتمال کنی پر نظر نہیں آتا ہے اور نہ ہی کتوں کے بالوں کا کاروبار ہوتا ہوا آپ کے نظر ہے تو یہ ایک ہم چیز ہے کہ کتوں کو کٹ کے اس کے بعد اس کا بال نکالنا یا اس کو پکڑ کے اس کا بال نکالنا اور پھر اس کو استعمال کرنا یہ دیکھا نہیں جاتا ہے یعنی کسی بھی جگہ تو دلترانا چاہیے پھر ہندوستان میں کہیں بھی اس طرح کا ماملہ کریں دوسری یہ کہ آج کے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ سستہ یہ ہے کہ آپ پہ جو فبرک چیزیں ہیں یا آپ پہ اس طرح سے مختلف دیگر اشیاء کو لے کر آسانی کے ساتھ برش اس سے سستہ بنا سکتے ہیں اور ہمیشہ کمپنیوں کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ سستے سے سستی چیزیں لاکر اور ریٹ آگے کر کے بٹھائے جائے اس لیے کہ وہ تجارت ہے اور تجارت کا قریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ایسی چیزیں خریدے جو سستی ہو اور اسے مہینے دالوں میں آپ بیشیں تو جس جو سستہ ہوتا ہے جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ عام طور پر دیکھیں گھروں میں بہت سارے ہر کسمی کے برش استعمال ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر جو مادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ انہی نظر آتا ہی کتوں کا ہے تو اس طرح سے شبہات بہت پیدے کی آتے ہیں اور آپ تحقیق کریں اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی بال وغیرہ کے تعلق سے اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو لیپ میں لے جائیں چیک کر آتے آپ کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے گا مسلمانوں کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے گا کہ اس کمپنی کا یہ پروڈکٹ حرام ہے تو اس طرح سے مسلمانوں کو چاہیے بھی کہ اس طرح سے تحقیق بھی کریں لیپ میں لے جائیں کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو لیپ میں لے جائیں وہ چیک کر کے آپ کو بتا دے گا کس کے اندر کیا کے چیزیں استعمال کی گئی جزاق لہو خرش خوب